السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم موت کے تعلق سے چند اہم باتیں پیش کریں گے اور موت کے بارے میں یہ باتیں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سات جون دو ہزار بائیس بروز منگل کی رات ہمارے ایک عزیز ساتھی دوست جناب مسلح الدین محمدی مدنی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ابھی تیس سے بتیس سال کے عمر تھی پڑھائی کر رہے تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں لیکن موت نے انہیں مزید آگے کی زندگی نہیں دی اور ان کا انتقال ہو گیا دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی آنے والی زندگی کے تمام مراحل کو اللہ ان کے لئے آسان فرمائے میرے بھائی اور بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں موت کے تعلق سے تین اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ موت ہر ایک کو آنے والی یعنی جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے فنہ ہر ایک کا مقدر ہے اس دنیا کو چھوڑ کر تمام لوگ چلے جائیں گے اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا یہ دنیا کسی کے لئے ہمیشہ والی نہیں بنائی گئی فنہ ہر ایک کا مقدر ہے اس دنیا میں آنے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے ہر چیز کو فنہ کے گھاٹ اتر جانا ہے ہم انسان ہیں دنیا میں آئے ہیں ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے جیسے ہم سے پہلے والے لوگ آئے اور چلے گئے لہٰذا ہمیشہ اپنی دماغ میں یہ بات رکھیں کہ موت آپ کا مقدر ہے موت ہر چیز کا مقدر ہے دوسری بات وہ یہ کی موت کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں آتی موت کسی کا خاندان مال اہدہ منصب کوئی اور چیز دیکھ کر موت نہیں آتی ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے جس کی موت کا وقت ہو گیا بس موت آ جاتی ہے موت نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ چلنے کی نہ آگے بڑھنے کی نہ سونے کی نہ انتحان دینے کی نہ کسی اور چیز کی بہلت دیتی ہے موت کا وقت ہو گیا ہو گیا اس کے بعد آپ کی اور ایسے انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر موت چہرہ دیکھ کر کے آتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کبھی انتقال نہ ہوتا اگر موت چہرہ دیکھ کر کے آتی تو کبھی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہ جاتے اگر موت چہرہ دیکھ کر کے آتی تو کبھی جوانوں کو موت نہیں آتی اگر موت چہرہ دیکھ کر کے آتی تو کبھی بھی خوبصورت لوگ مرنا پسند نہیں کرتے یا موت ان کے قریب نہیں جاتی موت کا وقت مقرر ہے موت کو آنا ہے اپنے ٹائم پر آئے گی نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے دیکھیں یہ جوان سال ساتھی کچھ بنا رہے تھے پینے کے لیے لیکن موت نے ان کو محلت نہیں دی گھر آنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن موت نے محلت نہیں دی گھر والوں سے ملاقات کی خوشی ان کے دل میں ہوگی لیکن موت نے محلت نہیں دی امتحان چل رہا تھا لیکن موت نے انتحان دینے کی محلت نہیں دی میرے بھائیو موت کا وقت مقرر ہے موت کا وقت ہو گیا زندگی پر فل سٹاپ لگ جاتا ہے سانس بند زندگی ختم پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے موت کا وقت مقرر ہے اور موت کبھی کسی کا کوئی اسٹیٹس کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی چہرہ یا اس طریقے کی کوئی اور چیز دیکھ کر نہیں آتی اور موت کبھی بھی محلت نہیں دیا کرتی کہ چلو یہ کام کر لو یہ کر لو وہ کر لو نہیں موت کبھی محلت نہیں دیا کرتی تیسری اور آخری بات جو بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور وہ یہ کی جب موت کا وقت مقرر ہے جب موت ہر ایک کو آنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اس زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں جو ہمیشہ والی زندگی ہے تو کیوں نہ حصہ کیا جائے کہ ابھی جو زندگی باقی ہے اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی فکر کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا مسلمان سب سے زیادہ عقل مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو موت کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری میں لگا ہوا ہے اس لئے اے مسلمانوں اے مردوں اے عورتوں ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں موت آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی کہاں آئے گی یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہاں انتقال ہوگا کس حال میں ہوگا کس سیچویشن میں ہوگا باہر موت آئے گی اندر موت آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے اتنا پتہ ہے کہ ہاں ایک دن مر جانا ہے موت کا وقت مقرر ہے اور موت کبھی کوئی چیز دیکھ کر نہیں آتی جوان کو بھی موت آتی ہے بوڑے کو بھی آتی ہے بچے کو بھی آتی ہے مرد کو بھی آتی ہے عورت کو بھی آتی ہے فنہ ہر ایک کا مقدر ہے موت ہر ایک کو آنا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے اور آخرت والی یعنی ہمیشہ والی زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے اس لیے اب بھی موقع ہے اس زندگی کے اندر اس زندگی کی تیاری کریں اور ایسے انتقال کی خبروں سے ہم سبی کو سبق لینا چاہیے بطور خاص نوجوانوں کو جو اپنی طاقت پر اتراتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو ابھی موت نہیں آنے والی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبی کو موت کی حقیقت کو جاننے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق قطع فرمائے والی کریم ہمارے جس ساتھی کا انتقال ہوا ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے گھر والوں کو سبر جمیل دے اور اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ تعالی برحمتکا یا ارحم الرحمن ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ